ہو گئے تیرے پیار میں ہم اب ہوش میں آنا مشکل ہے جب آنکھ ملانا مشکل تھا اب آنکھ بچانا مشکل ہے ساٹھ کی دہائی میں جب مہتی حسن، احمد رشتی، مسود رانہ اور دیگر کئی دیوکامت گلوکار فلم انڈسٹری پر کبسہ جمع ہوئے تھے تو ایک نیا چہرہ انتہائی سریلی آواز کے ساتھ سامنے آیا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے سب فیول کے گلوکاروں میں اپنا نام بنا لیا اور وہ عظیم نام گلوکار مجیب آلم کا تھا مجیب آلم نے کریئر بنانے کے لیے سخت جدوجہد کی لیکن بلاخر انہیں اروج ملا اور ایسا اروج کے ایک وقت میں مہدی حسن جیسے عظیم گائک سے گیت لے کر مجیب آلم سے ریکارڈ کروایا گئے جو کسی احزاز سے کم نہیں مجیب آلم نے کئی لا سوال گھیت گاہ جو جاویدان ٹھہرے وہ فلم انڈسٹری کے لیے ایک اساسہ بن چکے تھے مگر افسوس کہ کچھ حاسد گلوکاروں کو ان کی یہ مقبولیت حضم نہ ہوئی اور ان کا کریئر تباہ کر دیا گیا مجیب آلم چار فیوری 1948 کو بھارت کے شہر کانپور میں پیدا ہوئے پاکستان بننے کے کچھ عرصہ بعد انہوں نے خاندان کے ہمراہ پاکستان ہجرت کی اور کراچی میں سکونت اختیار کر لی مجیب آلم میں ایک سریلی آواز کے مالک تھے جس کا ادراک انہیں کم عمری سے ہی تھا چنانچہ انہوں نے مستقبل کا بہترین گلوکار بننے کے ٹھان لی اور اپنے سفر کی جارب گامزن ہو گئے مجیب آلم نے بارہ سال کی عمر میں ریڈیو پاکستان سے آغاز کیا اس موقع پر ان کی جانب سے کی جانے والی گلوکاری نے ہر سننے والے کو اپنی جانے متوجہ کیا ان سننے والوں میں ہدایتکار حسن لطیب بھی شامل تھے جنہوں نے مجیب آلم کی سریلی آواز سن کر انہیں اپنی فلم نرگس میں گلوکاری کرنے کی آفر دی جو انہوں نے قبول کر لی تاہم یہ فلم ناگزیر وجہات کی بنا پر ریلیز نہ ہو سکی جنانچہ 1966 میں مجیب آلم نے فلم جلوہ سے بقاعدہ ڈیبیو کیا جس کی کاسٹ میں شمی مارا، درپن، اجاز اور سالونی شامل تھے فلم کے موسیقار ناشات تھے جنہوں نے مجیب آلم کی آواز میں گیت وہ نقاب رخ اُلٹ کر کوئی جا کے ان سے کہہ دے ریکارڈ کروایا جسے ادھکار درپن پر فلم آیا گیا فلم جلوہ کے بعد انہیں 1966 کی فلم مجبور کی گیتوں کے لیے اپروچ کیا گیا جس کا ڈریکٹر حسن تارک تھے جبکہ کاسٹ میں سنتوش اور شمی مارا لیڈ رولز میں تھے اس فلم میں مجیب آلم نے آئرن پروین کے ہمرا گیت آجار ندیا آجار چوری چوری ریکارڈ کروایا جسے شمی مارا اور سنتوش کمار پر فلم آیا گیا مجیب آلم کے پہلے دو گیتوں کو خاص شہرت نہ ملی جس کی وجہ سے انہیں اپنا کریئر ڈوبتا ہوا دکھائی دیا کیونکہ اس زمانے میں کئی بڑے گلوکار موجود تھے جنہیں لوگ سننا پسند کرتے تھے اور ان کے گیت فلم ہٹ ہونے کی زمانت سمجھ جاتے تھے چنانچہ مجیب آلم کے لیے ایک بہت ہی مشکل صورتحال تھی لیکن وہ اس سے گھبرائے نہیں اور وہ وقت بھی آ پہنچا جب مجیب آلم لولی وڈ کا ایک روشن ستارہ بنے 1966 میں ہدادکار ایس سلیمان کے فلم لوری ریلیس ہوئی جس میں انہوں نے محمد علی، زبا، سنتوش، سالونی اور تلت صدیقی کوکاسٹ کا ایسا بنایا اس نغماتی فلم میں اس دور کے تمام بڑے گلوکاروں کے گیت شامل کیے گئے تہم جس گیت سے اس فلم کو پہچان ملی وہ میں کیوں نہ خوشی سے گاؤں میرا دل بھگا رہا ہے تھا جس سے محمد علی پر فرمایا گیا اور انہوں نے اپنی جذبات کی بہترین اکاسے سے اس گیت کو قابل دید بنا دیا تھا میں خوشی سے کیوں نہ گاؤں میرا دل بھگا رہا ہے یہ فضا حسین ہے دل کی نشاہ اس فلم میں میڈم نور جہا مہدی حسن احمد رشتی اور آئرن پروین جیسے گلوکاروں کی گیت بھی شامل تھے مگر مجیب عالم سب پر بازی لے گئے انہیں اس گیت کی بدالت بے حد پذیرائی ملی جس کی بنیاد پر انہیں ٹاپ گلوکاروں میں شمار کیا جانے لگا اس گیت سے انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ کسی سے کم نہیں اس گیت کے بعد مجیب عالم ہداتکاروں کی اولین پسند بن گئے اور یکے بعد دیگرے گیتوں کی ریکارڈنگز کروانی میں مشروف ہو گئے انیس سو سٹھ سٹھ میں مشرقی پاکستان کے معروف پروڈیوسر اور ڈریکٹر ایت شام نے اپنے کریئر کی سب سے بڑی ہٹ فلم چکوری بنائی جس نے اس سال کی تمام تر ہٹ فلموں کا ریکارڈ توڑ دیا اس نغماتی فلم میں مرکزی کردار شبانہ نے ادا کیا اور عمر ہو گئی فلم کی دیگر کاسٹ میں ندیم رشما اور مرزا شاہی شامل تھے فلم میں مجیب عالم نے ندیم پر اکسپنگ ہونے والے رومانوی گیت وہ میرے سامنے تصویر بنے بیٹھے ہیں ریکارڈ کروایا جس کی موسیقی روبن گوش نے دی تھی اور اسے چار چانگ لگا دیئے تھے میرے سامنے تصویر بنے بیٹھے ہیں میرے ہر خواب کی اس گیت نے مجیب عالم کو بہت شہرت بکشی مجیب عالم کو ہر بڑے ادھکار کے لیے گیت ریکارڈ کروانے کے لیے بلایا گیا جن میں وحید مراد بھی شامل تھے انیس سو اکتر میں ریلیس ہونے والی فلم ماں بیٹے میں مرکزی کردار وحید مراد اور سبیہ خانم نے ادا کیا جبکہ بکیا کاسٹ میں رانی سنتوش مسود اختر رنگیلا اور سائکہ شامل تھے حسن تارے کی ڈیریکشن میں بننے والی فلم شائکین کو اپنی جانے متوجہ کرنے میں ناکام رہی تہم فلم میں مجیب عالم کا گایا ہوا معروف گیت تم نے وعدہ کیا تھا آنے کا بے حد سرہ گیا جسے وحید مراد پر فلم آیا گیا اس گیت کی موسیقی انہیت حسین پٹی نے ترتیب دی تھی تم نے وعدہ کیا تھا آنے کا اپنا وعدہ نبھانے یہ مجیب عالم کے عروج کے زمانے تھے ایک طرح پاکستان کی فلم انڈسٹری عروج کی حدوں کو چھو رہی تھی بہت بڑے بڑے اداکار سکرین پر جلوگر تھے میاری فلمیں نمائش کے لیے پیش کی جاتی تھی ہر سال سینکڑوں فلمیں ریلیس ہوتیں ایسے عروج کے زمانے میں مجیب عالم کو بھی عروج ملا جو کہ غیر معمولی بات تھی ہر سال ان کی آواز فلموں کی زینت بنتی تھی انیس سو ستر میں حسن تارک فلم شما اور پروانہ کے ساتھ سامنے آئے جس میں رانی اور ندیم نے ٹیٹر رول کیا اس فلم میں بنیادی طور پر بارہ گیت شامل کیے گئے جن میں سے چھے گیت مجیب عالم کے حصے میں آئے اور اس طرح ان کریئر میں پہلی بار ایک فلم کے لیے چھے گیت ریکارڈ کروانے کا منفرد احساس ملا فلم کا مشہور ترین گیت میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا تھا جسے مجیب عالم نے اپنی آواز سے عمر کر دیا تھا کہا جاتا ہے کہ یہ گیت پہلے مہدی حصر نے گایا تھا مگر میوزک ڈیریکٹر نصار بزمی ان کی گائیکی سے مطمئن نہ ہو سکے جس کے بعد انہوں نے مجیب عالم کو اس گیت کی ریکارڈنگ کے لیے کہا اور جب انہوں نے گانا شروع کیا تو نصار بزمی کو اتمنان حاصل ہوا اور انہوں نے اس بنیاد پر باقی چھے گیت بھی مجیب عالم سے ریکارڈ کروائے اس فلم کے بعد بھی مجیب عالم فلمی گیتوں کی صدا بندی کرواتے رہے تہام ستر کی دہائی کے وسط میں انہیں فلمی موسیقاروں نے نظر انداز کرنا شروع کر دیا جس کی بنیادی وجہ ان کی مقبولیت تھی جو اس وقت کے دیگر گلوکاروں کو حضم نہ ہوئی اور ان کے خلاف سادشیں ہونے لگیں لہٰذا دیکھتے ہی دیکھتے مجیب عالم کے کریئر کا سورج غروب ہو گیا جو ابھی پوری آب اتاب کے ساتھ چمکنا شروع ہوا تھا مجیب عالم نے اپنے کریئر میں سو کے قریب فلمی گیت ریکارڈ کروائے فلم چکوری کے لازوال گیت وہ میرے سامنے تصویر بنے بیٹے ہیں پر مجیب عالم کو نگار ایوارڈ بھی دیا گیا فلم انڈسٹری سے ریٹائر ہونے کے بعد مجیب عالم نے پرائیوٹ فنکشنز میں اپنے فن کا مظاہرہ کرنا شروع کیا اور میوزیکل پروگرامز کا حصہ بنے لگے جو پی ٹی وی سے نشر ہوتے تھے مجیب عالم کراچی کے علاقے نورتھ ناظم آباد میں رہائش پذیر رہے چار جون دوہزر چار کو مجیب عالم اپنی فیملی کے ہمرا گھر سے نکلے اور سوپر ہائیوے کی جانبے روان دوا تھے کہ اس دوران مجیب عالم کو سینے میں شدید درد محسوس ہوا جس سے ان کا سانس لینا محال ہو گیا اس موقع پر انہیں پانی پلانے کی کوشش کی گئی مگر وہ بے سود ہو کر سٹیرنگ پر گئے جس پر انہیں فوراں سہراب گوٹ کے قریب نجی اسپتال میں منتقل کیا گیا مگر وہ جانبر نہ ہو سکے اور پچپن سال کے عمر میں جہانے فانی سے رخصت ہو گئے ان کی نماز جنازہ رہائش گاہ کے قریب موجود مسجد میں ادا کی گئی اور ان کی تدفین سخی حسن قبرستان میں ہوئی جہاں وہ اپنے دیرینہ دوست احمد رشتی کے ہمسائے بنے مجیب عالم کی زندگی اور کریئر دونوں مختصر تھا مگر انہوں نے اسے پھرپور طریقے سے گزارا کلیل مدتی صحیح مگر انہیں جو کامیابی ملی وہ قابل تحسین تھی ان کے لیے سب سے بڑا عزاج یہ تھا کہ وہ اس دور کے میوسک کے بڑے بڑے برجوں کی موجودگی میں اپنا نام بنانے میں کامیاب ہو گئے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک مجیب عالم کو جنت الفردوس میں عالی مقام اتا کریں ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ بہت سانی دیکھ سکیں